ایٹرنلز کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے ایٹرنلز کا جو پرائیم ایٹرنل ہے وہ تھیناوس بن چکا ہے اور تھیناوس باقی کے سارے کے سارے ایٹرنلز کے اوپر آکے ڈیوینٹ سیٹی کے اندر اٹیک کرتا ہے تاکہ وہ فیسٹوس کو جو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جا سکے کیونکہ فیسٹوس کو ہی وہ سارا کے سارا طریقہ پتا ہے جس کے ذریعے تھناوس اپنے مین باڈی کے اندر آ سکتا ہے اور اپنی ساری کے ساری پاورز کو دوبارے سے حاصل کر سکتا ہے دیکھیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فیسٹوس اپنے آپ کو جو ایٹرنلز کے آگے سرینڈر کر دیتا ہے تاکہ باقی ایٹرنلز کو تھوڑا سا وقت مل سکے ان سارے کے سارے ماملے کو سمیٹنی کے لیے اور وہیں پہ سارے کے سارے ایٹرنلز کو اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ ان کو اگر اس طرح کے اور راز جاننے تھناوس کے حوالے سے کہ وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ ایسا کیوں دیکھتا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ان کو ایک لائبریری کو ایکسس کرنا پڑے گا جو کہ کہیں اور نہیں بلکہ اس تیلیسٹیل باڈی کے اندر موجود ہے جہاں پہ اس وقت ایونجرز رہ رہے ہیں تو اسی طرح سارے کے سارے ایٹرنلز اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت ہماری کہانی کی سٹارڈ ایونجرز ماؤنٹین سے ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سیلیسٹیل کی باڈی ہے جو کہ مرے ہوئے سیلیسٹیل کی باڈی ہے اور ایونجرز نے اس کو ہی اپنا ہیڈکورٹر بنایا ہوا ہے اور وہیں سے وہ اپنے سارے میشنز وغیرہ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر یہاں پہ ایونجرز اور ایٹرنلز کے بیچ میں تھوڑی سی مدبیت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہی دوسرے سے سیدھے جاگے مل نہیں سکتے ہیں لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹونی سٹارگ اور نیمور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں ٹونی بولتا ہے دیکھو میں سرسی کے اوپر وشواس نہیں کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ضرور اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ کل رہا ہے کیونکہ ایٹرنلز جب سے ہی وابسی روڈ کر آئے ہیں وہ بلکل ویسے نظر نہیں آرے جیسے وہ پہلے ہوا کرتے تھے تو نیمور بولتا کہ سٹارگ میں کافی درہ ڈسپوائنٹڈ ہوں مطلب میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اوور دی ایرز ہم لوگ کافی باتوں پر ڈساگریمنٹ رکھتے ہیں لیکن آج تو کم سے کم تمہیں میری اس بات کو مان لینا چاہیے دیکھو میں جانتا ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے جو کہ خوبصورا لڑکی کو دیکھ کے بھی اس کو ڈیٹ کیلئے منہ کر دیتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ان میں سے ایک نہیں ہو تو اس کی باوجود جب سرسی نے مجھے اپنے ساتھ آنے کیلئے کہا تو تمہیں اس سے اتنا زیادہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے تو اسی طرح ٹونی بولتا ہے کہ پلیز دیکھو اپنے ان سارے کے سارے ٹیسٹوڈرونز کو پیچھے دارہ ڈائل بیک کرو میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جا کے اس کے ساتھ دیٹ پر مزے کرنے لگ جاؤ بس میری بات سنو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے ایٹرنلز واپسی لوٹ کر آئے ہیں اتنے سالوں کے بعد تو وہ تب سے تھوڑے سے آف نظر آ رہی ہیں وہ سارا کے سارا کلائمنٹ منفکشن جب ہوا تو ان لوگوں نے شور مجھ سے مدد تو مانگی تھی لیکن مجھے کچھ زیادہ بتایا نہیں کہ وہ سب کیسے ہو رہا کیوں ہو رہا ہے اور میں نے ان سے جب زیادہ پوچھنے کی کوشش کری تو اس نے یہی کہا کہ یہ سارے کے ساری پرابلم ہماری ہے تو ہم اس کو خود سے ہی ڈیل کر سکتے ہیں اور انہوں نے سارے کے ساری پرابلم کا صرف ایک ہی سٹیٹمنٹ دی کہ ایک ہمارے سسٹم کے اندر بگ موجود ہے جس کو ہم ٹرکیق کر لیں گے تو مجھے ان سارے کے سارے جوابوں سے سرسی کے کچھ غلط لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے جو کہ وہ ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج یہاں پہ اس طرح سے تمہیں بلانا مجھے یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو نیمور بولتا ہے کہ چلو پھر تو بہت اچھی بات ہے نا کہ جب میں اس کے ساتھ جا کر کے وہاں پہ بات کروں گا میں اپنی کچھ چیزیں اس کے سامنے ریویل کروں گا تو وہ بھی اپنی کچھ چیزیں میرے سامنے ریویل ضرور کرے گی تو میں سے ٹونی بولتا ہے کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا خیل کر وہ جب میں یہاں پہ موجود ہوں تو میرے اداوہ تمہیں یہاں پہ ڈینر کے لیے وہ انوائٹ کیوں کر رہی ہے کیونکہ میں اس کا دوست ہوں لیکن تم اس کے دوست نہیں ہو تم اس کو جانتے نہیں ہوں اور سرسی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں بلا رہی ہے تو میں سے نیمور بولتا ہے آہ میں سمجھ گیا ہوں تمہاری بات اب ذرا سل مجھے لگتا ہے کہ تم اسے جلنے کی کوشش کر رہے ہو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نیمور کو بیسیکلی یہ لگ رہا ہے کہ ٹونی اس کو سرسی سے ملنے سے اسی لیے روک رہا ہے کیونکہ اس کو جلن محسوس ہو رہی ہے کہ سرسی نے ٹونی سٹاک کو اپنے ساتھ یہاں پہ ملنے کے لیے نہیں بلایا لیکن ٹونی سمجھ چکا ہے کہ یہاں پہ سرسی نے اس کو بلایا ہے تو اس کے پیچھے اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوگا کیونکہ سرسی وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے اور شاتر انسان ہے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ٹونی آوے مس ماویل سے بولتا ہے کہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ لوگ میرے بارے میں پہلے کیسا سوچا کرتے ہوں گے لیکن اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی سرسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نیمور کا انتظار کرتی ہے اور کہتی کہ او مائی گاڈ مجھے نہیں بتا تھا کہ آج رات ہماری ایسی ہونے والی جہاں پہ میں اپنے ایپس کو شوکیس کرنا ہوگا ورنہ میں بھی کچھ زبردست پہن کر آتی تمہارے لیے تو نیمور بولتا کہ اس میں گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میرے پاس اس کا سلیشن موجود ہے میرے پاس یہاں پہ ایک پرائیویٹ پول موجود ہے جہاں پہ ہم بیٹ کے آرام سے اپنی لائٹ کنورسیشن کر سکتے ہیں میرے پاس ایٹلانٹس کا پانی موجود ہے پول کے اندر جو کافی زیادہ ہیلنگ اور ریفریشنگ ہے اور تمہیں اس کے اندر کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے تو اسی طرح سرسی بولتی ہے کہ اوہ اس سے تو مجھے روم کی یاد آجاتی ہے کیونکہ جب میں روم کے اندر ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر اپنا ٹائم بارٹس کے اندر گزارہ کرتی تھی اور مجھے اس میں چیٹ کرتے میں بہت مزہ آتا تھا اور یہاں پہ تم بات کر رہے ہو ایک ایٹلانٹین بات کی ونڈرفول اگر تم اپنے کلچر کو اسی طرح شیئر کرتے رہو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اپنا کلچر ضرور شیئر کروں گی اور کیا تم جانتے ہو کہ ارت کے اوپر ہونے والی کافی زیادہ سیویلائزیشن جو ہیں واقعی میں اس بات میں بلیف کرتی تھی کہ میں گارڈیس آف لاغ ہوں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرسی جو ہے وہ نیمور کو یہاں پہ اپنی باتوں پر فسلا کے اس کو الگ لے جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں جہاں سرسی بیٹھی ہوتی ہے اس کے کاندھ کے اندر ایک ائر فون لگا ہوتا ہے جس کو وہاں چھوڑ دیتی ہے اور اس کے اندر سے آواز داری ہوتی ہے چلو بھائی وہ چلے گئے اب ہمیں فوراں سے یہ سب کرنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوائز کے ذریعے کوئی اور نہیں بلکہ یہاں پہ جو سارے کے سارے جو ایٹرنلز دوسرے یہاں پہ موجود ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور سپرائیڈ بتا دی کہ اب وہ لوگ کمرہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اب ہمیں اپنے آگے مشن پر بڑھنا ہوگا تو میں ہم کوئی شورٹ کر کے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا سیدھا سا سیمبل سا مشن یہ ہے کہ ان کا ایوینجز ماؤنٹین کو انفلیریٹ کرنا ہے نیمور کو سرسی اپنی باتوں میں لگا کے رکھیں گے تاکہ کسی کا دیان ان کی طرف نہ جائے اور تنی ہی دیر میں ان کو انفلیریٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ کیا چل رہا ہے اور جو وہ چھوڑنے کے لیے ہیں ان کو وہ تلاش کرنا ہے تو اسی طرح وہ لوگ اپنے پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کو آگے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے اور اسی طرح میں ارد بتاتی ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے ایٹرنلز اپنے اس ڈیسپریڈ مشن کی پریپیشن کر رہے تھے ہاں یہ مومنٹ کافی طرح ٹینس نظر آ رہی تھی لیکن ان ہیروز کو نہیں پتا کہ ان کی لیے آگے کیا چیز ویٹ کر رہی ہے خیر ابھی کیلئے کہوں گا کہ یہ سارے کے سارے ایٹرنلز ایک بہت ہی اچھا ٹوئے ٹائم سپینڈ کر رہے تھے ایکچلی نہیں میرے غلطی ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ایٹرنلز ایسی بھی رہے جو ایک ایسا ان ایمیجنیبل پین کو محسوس کر رہے تھے جو کہ کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فیسٹوس کو فیسٹوس نے جگڑا ہوا ہوتا ہے عجیب وغریب چیزوں کے اندر اور وہ اس کو یہاں پہ ٹوٹچر کر رہا ہے تو فیسٹوس بولتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ٹوٹچر میرا کچھ نہیں بگاڑنے والا میں ایک شب تک نہیں بولوں گا تو فیسٹوس بولتا ہے کہ پرحیب فیسٹوس کہ میرا یہاں پہ آج اوبجیکٹیو ہی ہے یہ کہ میں تمہیں صرف تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر میرا یہ اوبجیکٹیو ہے تو تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت بڑی اور طریقے سے کام کر رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تینوز اس چیمبر سے نکل کر بہار آتا اور کہتا ہے کہ دریو آخر کار یہاں پہ مجھے بتاؤ کہ سب کچھ کیا چل رہا ہے میں نے اس کے پر اپنا خطرناک قسم کا ٹوٹچر برسانے کی کوشش کر لی ہے لیکن ابھی تک اس نے بولنا سٹارٹ نہیں کرا کیا تمہارے دماغ میں ایسا کچھ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس کو بولنا سٹارٹ کروا سکیں تو وہیں سے دریو بولتا ہے یہ کہاوات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کسی بھی چیز کو ایک لیوریج دیا جائے اس کو اٹھانے کی کوشش کی جائے اگر ہم بہت کوشش کرتے رہیں تو کچھ بھی کرنا جو ہے وہ impossible نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑ کے ہیمر کو جو ہے وہ ہلایا نہیں جا سکتا ہے وہ immovable ہے لیکن میں اس بات کے اوپر شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر مجھے ایک سفیشن لیوریج دیا جائے اور وقت دیا جائے تو میں اس کے ہیمر کو ہلا کے بھی دکھا سکتا ہوں اور سپیشلی اگر ہم سفیشن ایموشنل لیوریج کی بات کریں تو ہم وہ ساری کی ساری چیزیں کسی سے بھی کروا سکتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے اور رہی بات فیسٹوس کی تو ہم اس کو انسانوں کے خلاف دھنکی دے کے اپنی باتوں میں لاس سکتے ہیں اور یہی میری نظر میں سب سے پرانی ٹرک بھی ہے تینوز بولتا ہے کہ دیکھو میں انسانوں کے اوپر ابھی اٹیک کر کے اوینڈرز کو اپنی پریزنس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کم سے کم تب تک تو نہیں جب تک میں کھلی تیار نہ ہو جاؤں تو وہی سے ڈرو بولتا ہے کہ میں آپ کی اس بات کو سن کے کافی زیادہ خوش ہوا ہوں لیکن ایسا پرائیم ایٹرنل آپ کے پاس ایسے کچھ ڈسٹرکشن کے ایوینیوز موجود ہیں جس کے ذریعہ اگر آپ اٹیک کریں گے بھی تو کسی کو پتا تک نہیں چاہتے گا یہ آپ نے کر رہا ہے اس سیکریٹ ویپنز کچھ ایسے ویپنز جن کو استعمال کرنا بھی وہ ڈینائیبل مانا جاتا ہے تو تینوز بولتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ میں کیا استعمال کر سکتا ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دریو جو تینوز کو ایک ویپن کے بارے میں بتاتا ہے اور وہیں سے تینوز اگلے پر فیسٹوس کے پاس آگے بولتا ہے کہ فیسٹوس میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ڈریوگ اگر تم اس کو دکھاؤ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کو لیٹل ہالو کہا جاتا ہے پیسفل اور سیف لیکن یہ ایک چھوٹا سا بٹن جس کے دباتے ہی اس مشین کے ذریعے ایک پلازما وینٹ جو اس کے نیچے موجود ہے وہ کریئٹ ہو سکتا ہے مجھے وہ بتا دو جو کہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں ورنہ صرف ایک ہی جھٹکے کے اندر دس ہزار سولز کو جو ہے کلکولیٹ کرا کہ اب تک وہ ایٹرنس کو کتنا در ٹائم دے چکا ہے اس نے کلکولیٹ کرا کہ اس چھوٹے سے ڈیٹیل کو ریویل کرنے سے اس پوری کی پوری سٹی کو سیف کرنا کیا ایک گھاٹے کا سودہ ہے یا پھر فائدے کا سودہ ہے لیکن اپنے دماغ رگانے کے بعد اور کنکلوجن پر پہنچنے کے بعد اس نے یہ کہا اور وہی سے فیسٹوس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بداردار کہتا ہے جب میں نے تمہیں رینیمیٹ کرا تو میں نے تمہارے کچھ حصوں کو جو اس مشین کے ساتھ جوڑ دیا لیکن تمہیں پھولی طریقے سے اس مشین کا حصہ بنانا اور پھولی انٹیرگیشن کرنا وہ مجھے نہیں بتا تھا کہ کیسے کرنا ہے اور میرے پاس اتنا وقت بھی موجود نہیں تھا کہ میں اس کو ڈسکور کر پا تھا وہ سارے کے ساری پیرنٹ جو ہیں وہ تمہارے پیرنٹس کا سیکرٹ ہیں جس کو میں ابھی تک نہیں جان پائے ہوں کہ ان لوگوں نے تمہیں بنایا کیسے تھا تم بنے کیسے ہو تو تھینوس بولتا ہے کس کا مطلب تم نے تینی جہر سے ایک چھوٹی سی بات کو چھپا گیا رکھا مجھ سے جو کہ میرے لئے اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ میرے باب اب مر چکے ہیں اور وہ رغاز ان کے ساتھ دفن ہو چکا ہے لیکن وہ اسے ڈرو بولتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان سے ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اگلے تین سیل چھوڑ کے ہی مابیں موجود ہیں اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں نے آپ کے ساتھ بیچ میں ایک بان چھوٹ کامک شیئر کیا تھا جس کے اندر ہمیں تھینوس کی جو ہے اوریجن سٹوری بتائی گئی تھی کہ تھینوس کے پیرنٹس نے تھینوس کو بنایا کس طریقے سے تھا تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو ایٹرنل سے جب وہ مر چکے تھے جب تھینوس ان کو مار دیتا ہے تو وہ واپسی اردھ کے اوپر ریبون ہوتے ہیں اور ایک پریزن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس یہاں پہ زندہ ہیں اور ان سے وہ راز نکلوا سکتا ہے اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دروازہ کھولتا اور تھینوس سامنے آگے بولتا ہے اور اسی طرح اپنے اگر دوسرے ایٹرنلز کے پاس شفٹ ہوں تو وہاں پہ سپرائیڈ جو وہ بیسیکلی اپنی الیوجن کی پاور سے ان کو انویزیبل کرتے ہوئے اس پورے کے پورے جو ہے فورٹریس کے اندر لے کے جا رہی ہے جہاں پہ وہ تلاش کر سکیں کہ ان کو کیا چیز ڈھونی ہے اور ان کو کیا چیز نہیں ڈھونی ہے اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پہ کینگ ہو سپرائیڈ مکاریو اور ایجیک موجود ہیں اور آپ کو جیسے کے بتا ہے کہ ایجیک کو یہ ساری کی چیزیں کرنا بہت زیادہ برا لگ رہا ہے کیونکہ ایجیک بیسیکلی سیلیسٹل سے کانٹیک میں رہتی تھی وہ ان کو اپنا گارڈ مان دی تھی اپنا باپ مان دی تھی لٹریلی اور اب ان کی باڈی کے اندر اس طرح سے گھسنا اور ٹریسپاس کرنا اس کو یہ سب بہت برا لگ رہا ہے لیکن وہی سے مکاری سمجھاتی کہ یہ صرف ایک کورپس ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب صرف ایک لاش اور اس کے اندر ہمالا کوئی گارڈ وارڈ موجود نہیں ہے لیکن وہی سے ایجیک بولتی کہ میرے خیال سے میں خاموشی سے یہاں پہ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس وقت جویں فیس کر سکتے ہیں اس ارد کے اوپر ہونے والی موسٹ پیٹریفائنگ کریچرز ہے جو کہ میرے حساب سے دی اوینجرز ہیں اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسکلی ایجیک جو یہ اوینجرز کو ایک پیٹریفائنگ کریچرز بتا رہی ہے اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دریوگ یہاں پہ آتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لئے ایک چھوٹی سی نیوز ہے وہی سے تھینوس بولتا ہے کہ میں اپنے فادر کے ساتھ بات کر رہا تھا لیکن چلو اب وہ ختم ہو چکی ہے تو بتاؤ کہ کیا بات ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھینوس بیسکلی اپنے ماں باپ کو یہاں پہ دوبارہ سے ٹوٹسر کر رہا ہے اور وہی سے دریوگ بولتا ہے کہ آپ کی ماں دوبارہ سے زندہ ہو چکی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ان کے سیل کے اندر چھوڑا ہوں یا پھر دوبارہ آپ کے پاس لے کر رہا ہوں اور آپ ان کو چھٹی بار مارنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ نا کہ نمبر سیکس جو ہوتا ہے وہ ایٹرنلز کے لیے ایک لگی نمبر ہے تو آپ یہاں سے دازہ لگا سکتے ہیں یہ ساری کی ساری کنورسیشن سے کہ تھینوس نے صرف اتنی سی دیر میں اپنی ماں کو اپنی مذر کو جس کی وجہ سے تھینوس اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ اس کو آلریڈی پہلے تو مار رہی چکا تھا لگے تھا پھر اس ٹوٹسر کے درمیان میں چھے دفعہ مار کے ریبون کر چکا ہے اور اب دوبارہ سے ڈریوگ اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کو دوبارہ ٹرائے کرنا ہے مطلب یہاں پہ تھینوس کی جو لیول کو انہوں نے سیٹ کر رہا ہے ایٹرنلز کی کومکس کے اندر وہ ایک الگی نظر آ رہا ہے اور اس طرح میں عرض بتا رہی ہوتی کہ اس طریقے سے یہاں پہ جو ان کا ڈر ہے ایٹرنلز کا وہ ایک طرح سے جائز بھی ہے کیونکہ ایونجرز کوئی چھوٹے موٹے بچے نہیں ہیں جن سے وہ آسانی سے بچ سکتے ہیں اگر ان کو پتا چلا کہ وہ یہاں پہ گزنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ایک اچھی خاصی لڑائی وڑائی یہاں پہ ہو سکتی ہے یہ میشن بہت ہی زیادہ آسان ہو سکتا جتنا وہ ڈرنے ان کو تنا ڈرنے کی ضرورت نہیں سی ہاؤائیور یہاں پہ ایک سٹار برینڈ بھی موجود ہے اور اگر تمہیں نہیں بتا تو سٹار برینڈ جو وہ بھی ایک پلینٹری ڈیفینس سسٹم ہے اور اگر ایٹرنلز کی بات کی جائے جو کہ مشین سے جڑوے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک پلینٹری ڈیفینس سسٹم ہی ہیں اور تم یہ سوچی رہے ہو کہ اگر ایک ساتھ دو ڈیفینس سسٹم کو کھڑا کر دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے میرے خال سے اس کے اندر ایک پروفیشنل جیلسی تو محسوس کی ہی جا سکتی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسکلی سٹار برینڈ جو یہاں پہ ایک لڑکی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے تو اگلے پال وہ ڈیٹیک کر لیتی کہ کوئی چیز ان کی طرف فار رکھی ہے اور وہ آگے اپنی نیند سے اٹھ کے آگے بڑھتی ہے اوسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیناؤز یہاں پہ ریزریکشن چیمبر کے اندر موجود ہوتا ہے اور ڈریوک بولتا ہے کہ آپ نے بہت بڑیا کام کرا آپ شیڈیول سے بہت زیادہ ہی آگے چل رہے ہیں آپ کے فادر جو اگلے دس منٹ تک ری فارم نہیں ہونے والے ہیں تو بتائیے کہ آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے کیا آپ ان کو دوبارہ سے ری فارم ہونے کے بعد ماریں گے یا پھر ان کی اسی آدھی سیلف کے اندر ان کو دوبارہ مار دینا چاہتے ہیں تو تیناؤز بولتا ہے کہ میں اب اسی ایک ہی خواہش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مرے رہے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں مجھ ان کی شکل تک نہیں دیکھنی ہے آخر کار میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ کبھی مجھ ان کو نہیں دیکھنا پڑے تو میں اسے ریڈیو بتاتا ہے کہ فیسٹوس نے ہی اس بات کو ڈسکور کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی ایٹرنل کو جان سے ماننے کی کوشش کریں گے اور اس کو مرہ آئی رہنے دیں گے تو اس کے ذریعہ ہم مشین کو ٹیمپریری برباد کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ ایٹرنل کو دوبارہ ریزیک کرنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کا صرف ایک ہی نتیجہ کا کہ ارث جو ہے وہ ڈسٹروئ ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ ارث موجود ہے تب تک آپ کے پیرنٹس دوبارہ جیتے رہیں گے تو تھینوس بولتا ہے کہ ایٹرنل جو ہے وہ ایک بہت ہی بہت ہی پیچیدہ قسم کی سپیشیز ہے اور بہت ہی بیکار ہے اور اسی طرح میں ارث بتاتی ہے کہ تھینوس اپنے اس غصے کے اندر ایک ایسی تلوار کی طرح تھا جس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی اور اس تلوار کو اگر پانی میں دال دیا جائے تو کس طریقے سے بلبلے اٹھتے ہیں اور وہ اپنے پیچھے صرف ایک مضبوط سٹیل کو چھوڑ کے جاتی ہے اور سارا کا سارا کچھرا وہ اس پانی کے اندر رہ جاتا ہے تو ڈریوک کی ان باتوں سے شاید تھینوس دوبارہ سے یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس کے پاس ایک اور ریزن ہے اس پورے سے بیکار سے پلینٹ کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے کیونکہ اگر اس نے ایک بار ارت کو ڈسٹروئ کر دیا تو اس کو کبھی اپنے ماں واق کو نہیں دیکھنا پڑے گا تو وہی سے تھینوس دیکھتے ہیں ہم آگے جاتا اور کہتا ہے وہ ریک مجھے ان لوگوں کو ایک دوسرے سے انٹریڈیوز کروانا ہی ہوگا لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایجیک بھولتی ہے کہ میں ہاں پہ کچھ الٹس کو محسوس کر پا رہی ہوں لگتا ہے کہ ہمیں کسی نے دیکھ لیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار برینڈ آتی اور کہتی ہے کہ فنی شیڈوز میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں آخر کار یہاں بھی یہ سب چل کیا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل سٹار برینڈ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتی ہے لیکن وہی سے سپرائٹ جو ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک طرح کی ٹیلیپیتک پاور بھی موجود ہے تو وہ اندازہ لگا سکتی کہ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اگلے پل وہ اس کے سامنے آگے کہتی ہے اوہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کون ہوں میں تمہاری وہی میجیکل سلیپ پرینڈ ہوں پوپل پیپس تو بتاؤ کہ تم آج کیسی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکل سٹار برینڈ ابھی بھی کیونکہ ایک بچی ہے تو اس کے دماغ میں بھی کارٹون اور فینٹیسی وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں تو اس کی جو ایک فینٹیسی ہے جو کہ کیریکٹر ہے وہ اس کا ہی روپ لے لیتی ہے اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتی کہ وہ نین میں ہے اور اس کو یہ سب اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپرائیڈ وہاں پہ اس کو اپنی الیوجن کے اندر بھسا لیتی ہے اور اگلے پل اس کو وہاں سے لے جاتی ہے تو وہیں سے کنگول بولتا ہے کیا تم سمال لوگی تو سپرائیڈ بولتی کہ یہ بلکل خاموش رہو آئی سوئر کہ اس کے بعد میں دوبار سے کسی بھی بچے کی بیوی سیڈنگ نہیں کرنے والی ہوں کیونکہ آخری بچے کی جب میں نے بیوی سیڈنگ کر رہی تھی تو وہ اچھا نہیں کیا تھا اور وہ یہاں پہ کسی اور کے نہیں بلکہ ٹوبی روپسن کی بات کر رہی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس نے اپنے دونوں ماں باپ کو یہاں پہ باندھ کے رکھا ہوا اور ان کو زبردست طریقے کے جھڑکے دے کے ٹوٹچہ دے رہا ہے لیکن ڈریو بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا کا سارا پین جو ان کے موں سے ان ساری کے ساری باتوں کو نکلوا پائے گا تو تھینوس بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں لیکن کم سے کم مجھے یہ ایک ریئر اپورچنیٹی تو ملی ہے کہ اپنے اپنے ماں باپ کو اتنے زبردست طریقے سے میں ان سے بدلہ لے سکوں کو درد کے اندر دیکھ سکوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مجھ سے تھینوس نے مدر سودسان بولتی ہے کہ مجھے کسی چیز سے اب درد محسوس نہیں ہوتا ہے میری زندگی کے اندر سارے کے سارے درد کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ تم ہو تو وہیں دیکھتے تھینوس بولتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے آپ اور آپ کے حزبن اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی مجھے بنانے کے لیے کیا تھا اس کے اندر آپ کی ہی غلطی تھی یہ سارے کے ساری مصری جو آپ کے اوپر سوگائی ہوئی ہے اس کے آرکیٹیکچر آپ خود ہی ہیں لیکن میں آپ سے آج اس بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں آپ سے آج اس بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آخر کار میں اس مشین کا فلی حصہ کیسے بن سکتا ہوں اور میں اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جاننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں ڈریو کا اگر تم ان کو دکھانا چاہو یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے لیٹل خولو کا لیکن اس چھوٹی سی مشین کے ذریعے اس پورے کے پورے ٹاؤن کے نیچے ایک پلازما وینڈ کریئیٹ ہو جائے گا مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے میں اس مشین کا حصہ بن سکتا ہوں ورنہ دس ہزار لوگ یہاں پہ صرف ایک ہی چھوٹکی کے اندر مارے جانے والے ہیں لیکن وہی سے تھینوس کے فادر الارز بولتے ہیں ہاں اگر تم ان کو مارنا ہے تو ان دس ہزار لوگ کو مار سکتے ہو لیکن ہم تب بھی نہیں بولنے والے ہیں کیونکہ ہمارے اس بات بتانے سے تم صرف دس ہزار نہیں بلکہ دس ہزار ورڈز کو ختم کر سکتے ہو تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ سویسان بولتی ہے کہ تھینوس میں نے کبھی بھی آج تک زندگی کے اندر انکنڈیشنل لف کے اندر بلیو نہیں کرا کہ کبھی کسی چیز سے انکنڈیشنل لف ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن اس بات کو جان لو کہ تمہارے لیے میرے دل کے اندر انکنڈیشنل ہیٹ موجود ہے اور یہ سن کے ہم دیکھتے ہیں کہ تھینوس کو ایک بہت بڑا سا صدوہ لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کے موں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سے تنی زیادہ نفرت کرتی جتنا کسی سے زندگی میں پیار نہیں کر سکتا ہے اور اگلے بھل ہمیں بتائے جا رہا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ مینیفیکچر کیسے کیا جاتا ہے پلازما وینڈ اس کو بھی ہم نے دو بار دیکھا تو ذراصل یہاں پہ کچھ ہوتا اس طریقے سے کہ پلازما وینڈ جو ہے وہ ایک طرح کی ارث کی جو کور کی انرڈی ہے جیسے کہ ایٹرنل جویں وہ ارث کو ایک مشین مانتے ہیں تو وہ اس کی مشین کی جو انرڈی ہے اس کو جویں ایک ٹرانسپیرنسی کے لیئر بنا دیتے ہیں جہاں کئی بھی ان کو ایکسس کرنا ہوتا ہے اور وہ جو ارث کی کور کی گرمی ہوتی ہے وہ ایک پلازما وینڈ کے ترے اوپر کی طرف نکلتے اور اوپر جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو جلا کے انسنٹیگریٹ کر دیتی ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو جو کوئی بھی اس کو سمجھے گا جو اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ ایک خطرناک قسم کا ارث کوئی کائے تھا ایک زلزلہ آئے تھا یعنی کہ ان کو یہاں پہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کچھ گڑ بڑی ہوتی ہے ایٹرنلز کے ساتھ اوینڈز ماؤنٹین کے اندر تو تب ہی وہ ان کو بچانے کے لیے وہاں پہ آئیں گے کیونکہ یہ دونوں وارئیرز ہیں لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکاریز یہاں پہ پاگل ہو رہا ہوتا اور در سے ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے تو تھینا بولتی کہ میرے خیال سے ایکریز تمہیں بیٹھنے کے ضرورت ہے اس طرح بار بار فلوٹ کرنے سے کچھ مدد نہیں ملنے والی ہے ایکریز بولتا ہے کہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تم اس بات کو جانتی ہونا کہ میری نیچر نہیں اس طرح سے بیٹھنے کی بلکہ میری نیچر صرف جو ہے وہ ایکشن کی ہے لیکن اگلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ ان کو ایک وارننگ دیتی ہے کہ پلازما وینڈ جو ٹاؤن آف لیٹل ہولو کے نیچے موجود ہے اس کو آن کر دیا گیا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ مشین ارتھ نے جو ہے ان کو یہ وارننگ دیئے کہ ایک پوری کی پوری پلازما وینڈ کو جو ہے آن کیا جانے والا ہے اور وہی سے ہمیں ارتھ بتاتی کہ اگر اس کی جگہ یہاں پہ کنگو اور سپرائٹ پہنچو دو دے تو وہ اس ساری کی ساری بات کو شاید مزاق کے اندر ٹال دے تھے لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اکریس اور تینہ کی اور وہ لوگ جوکس کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اگلے پل دیکھتے ہیں جیسی ان کو یہ وارننگ ملتی ہے اکریس وہاں پہ اپنی زبردست قسم کی سونک سپیڈ کے ساتھ سیدھا اس ٹان کے اندر پوشٹرز کو بچانے کے لیے اور وہی پہ تینہ اپنا پورٹیل کھول دے ہوئے وہاں پہ آگے نکلتی ہے اور ارتھ بتاتی ہے کہ یہ دو وہ لوگیں جن کو اس ارتھ کے اوپر ہونے والے لوگوں کی سب سے زیادہ پرواہ ہے اور اس چھوٹی سی الٹ نے ان کو یہاں پہ الگ کر دیا اپنے دوستوں سے جس کو بچانے کے لیے وہ یہاں پہ بیٹھے تھے اور وہ ان کو یہاں اس امید میں چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کے دوستوں کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسیکلی ایجیک وغیر آگے بڑھتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ایک سٹرکچر نظر آتا ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پہ وہ چیز موجود ہے جس کے ذریعے ہم یہاں پہ سیلیسٹیل کے ساتھ ایک ٹرانسمیشن کر سکتے ہیں ان سے کچھ بات چیز وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ چھے ایٹرنلز کی ضرورت ہے تو کنگو بولتا ہے تو یہ تو ہمارے لیکن بہت بڑی پرابلم ہے لیکن وہی سے اردھ بولتی ہے کیا تو میں اندازہ ہے کہ مکاری کتنی تیز ہے اور اگلے پال ہم دیکھتے ہیں کہ مکاری اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کرتی ہے کہ وہ ایک وقت میں چھے جگہ پہ ہو سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ جیسے وہ پورے کے پورے ریچل کو پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں تو ایج ایک یہاں پہ بائنیری لینگویج کے اندر کچھ بات کر رہی ہوتی ہے اور اردھ ہمیں بتاتی کہ ایج ایک ایسی لینگویج کے اندر بات کر رہی ہے جو کہ صرف گوڈز ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس کو سنے گا اس کو لگے گا شاید اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے لیکن سیلیسٹیلز کچھ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن رہی بات سیلیسٹیلز کی تو جب سیلیسٹیلز آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ اسی لینگویج کے اندر بات کرتے ہیں لیکن جب سیلیسٹیلز اپنی کسی چھوٹی بھی کوئی لینگویج میں بات کرتا ہوا دیکھیں تو وہ ان کے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے سامنے کھڑا ہوا ایک کتا بھوک رہا ہے اور اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنا تیزی بھوکنے کی کوشش کیوں نہ کر لے کیونکہ سیلیسٹیلز اس کو اپنے خاطر میں نہیں لے کر آتے ہیں لیکن اس وقت ہم جس سیلیسٹیلز کی بات کر رہے ہیں یہ وہ سیلیسٹیلز ہے جس کی اب موت ہو چکی ہے جو کہ ایک گوست آف لانگ ڈیڈ گوڈ ہے اور اب جیسا کہ اس نے یہ ساری آواز سنی تو وہ اچانک کیوریس ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد ایسا کون ہے جو کہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے اور شاید اسی پوری کیوریسنس کے اندر یہ گوڈ ان کو ساری ہی ساری چیزیں بتا لے جو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن اگلے پر ہم دیکھتے کہ ان کو ایک بارننگ ملتی ہے کہ ایونجرز کے سیکیوریٹی سسٹم نے انہوں کی پریزنس کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے دے ہو ایونج وہ بہت جل آپ کے پاس آنے والے ہیں تو وہی سے ایجیک بولتی ہے کہ میں جو ہوں گوست آف سپیس گوڈ سے یہاں پر سارے سوالوں کے جواب دونتی ہوں لیکن تب تک کے لیے تمہیں مجھے کچھ ٹائم دینا ہوگا تو کنگو بولتا کہ واہ مطلب می ورسز ایونجرز وہ بھی اس ٹاور بلوک کے اندر کافی مدہ آنے والا ہے یہ تو ضرور کہوں گا کہ میں ایک نہ ایک دن چاہتا تھا کہ مجھے ڈائے ہارڈ مووی کے اندر ایک رول دیا جائے لگتا ہے کہ میرا ڈائے ہارڈ آج یہی پہ بننے والا ہے تو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ایجیک جوہے وہ یہاں پہ سیلیسٹیل کے گوست سے بات کرنے میں لگی ہے تاکہ وہ سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکے کہ تیناؤس کو کس طریقے سے روگنا ہے اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنگو جوہے وہ بیسیکلی اکیلہ ہی ان سارے کے سارے ایونجرز کو روکنے کا کام کرے گا تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے پاس جو آگے ایٹرنلز کے اپیسوٹس ہونے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ قسم کے ہونے والے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک بہت جاری ایونٹ آنے والا ہے ججمن ڈے کے نام سے جس کے بارے میں آئی ہوپ کے آپ نے جو ہے مارویل کے یوٹیوب چینل کے اپر اس کا ٹریلر تو دیکھ ہی لیا ہوگا جہاں پہ ہم اب ایٹرنلز ورسیس ایونجرز کو دیکھنے والے ہیں تو بی کنٹینیوڈ